بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلي ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی يفقه قولی صدق اللہ العلی العظیم میرے عزیز و محترم ناظرین آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں خودکشی کے بارے میں خودکشی کرنا یعنی اپنی جان کو حلا کرنا شریعت میں کیوں حرام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے کیوں منع فرمایا ہے اس ویڈیو میں خودکشی کے بارے میں تذکرہ کریں گے کہ یہ کیوں حرام ہے تو چلئے آغاز کرتے ہیں دیکھئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی جان کسی آلہ دھردار سے حلا کر لے تو وہ ہتھیار جہنم میں اس کے ساتھ ہوگا اور وہ اپنے پیٹ پر اس ہتھیار سے گھوپتا رہے گا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص زہر پی لے اور اپنی جان حلا کر لے جہنم میں وہ ہمیشہ زہر پیتا رہے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو شخص پہاڑ سے گر جائے اور اپنی جان حلا کر لے وہ ہمیشہ جہنم میں گرتا رہے گا اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ لمبی مدت تک جہنم میں رہے گا دیکھیں خودکشی کرنا کیوں حرام ہے دیکھیں جان جو ہے یہ پروردگار عالم کی جاریب سے ایک امانت ہے ایک امانت ہے اور مسلمان کو امانتدار ہونا چاہیے کسی بھی مخلوق کی امانت میں خیانت کرنا یہ جرم ہے تو خالیت کائنات کی امانت میں خیانت کرنا یہ تو سب سے بڑا جرم ہے تو انسان اپنی جان کا مالک نہیں ہے بلکہ جان کا مالک تو پروردگار عالم کی ذات مقدسہ ہے لہٰذا کسی شخص کو یہ حق نہیں بنتا ہے یہ رائٹ نہیں ہے کہ اپنی جان کو ہلا کر لے اور وہ خودکشی کر لے دیکھیں خودکشی کرنا اس طرح سے قابل جرم ہے کسی شخص نے کسی آدمی کو کاشتکاری کے لیے حل اور بیل دے دیا اب وہ آدمی کاشتکاری کرنے کے بجائے حل کو توڑ دیتا ہے اور بیل کو مار دیتا ہے تو یہ عدالت کے قانون کے سامنے یہ مجرم ہے اس کو مجرم قرار دیا جائے گا اور اگر وہ شخص کاشتکاری کرتے کرتے اس کا حل ٹوٹ جائے اسی طرح سے بیل مر جائے تو وہ شخص قابل مجرم نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خودکشی کرنے والا جو اللہ رب العزت کی ایک جان امانت ہے اس امانت میں وہ خیانت کر رہا ہے اس کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی امانت میں وہ خیانت کرے اسی اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا جو شخص زہر پی لے اور اپنی جان حالا کر لے وہ ہمیشہ جہنم زہر پیتا رہے گا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص پہاڑ سے گر جائے اور اپنی جان حالا کر لے وہ جہنم میں گرتا رہے گا تو ہمیں سوچنا چاہے کہ جان کتنی زیادہ کھمتی ہے یاد رکھئے جان کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے حلال چیز نہیں ہے اور آپ کی جان خطرے میں ہے کہ اگر آپ کوئی چیز استعمال نہیں کریں گے تو آپ کی موت واقع ہو جائے گی تو ایسے وقت میں اسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ کوئی حرام چیز آپ کو مل جائے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن بقدر ضرورت ہو اور بطور لذت نہ ہو اپنی جان بچانے کے لیے اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو کلمہ کفر کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے کلمہ کفر کہنے کے لیے مجبور کرتا ہے تو آدمی اپنی جان بچانے کے لیے صرف زبان سے کلمہ کفر استعمال کر سکتا ہے لیکن اس کا قلب مطمئن ہونا چاہیے اس کی شریعت میں اجازت دی ہے اپنی جان بچانے کے لیے اگر اس کو ڈر ہے کہ اگر وہ کلمہ کفر استعمال نہیں کرے گا تو دھمکی دینے والا مجبور کرنے والا اس کو جان سے مار ڈالے گا تو جان تو بہت زیادہ قیمتی ہے لہذا مصیبت کے ٹائم میں پریشانی کے عالم میں ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا ہے اور صبر کا راستہ اختیار کرنا ہے اللہ رب العزت سے دعا فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق نصف فرمائے وما علینا اللہ البلاغ